اسلام علیکم اچھا جم سکیں گے کہ اب آپ کی آب میں پرفارمس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے تو چلتے ہم مین سکرین پر اور وہیں بہت چیزیں شیئر کرتے ہیں آپ سے اچھا یہ آگئے مین سکرین پر یہاں پر آپ جائیں ان اپشن پر وہاں پر آپ کو سارے اپشن نظر آ جائیں گے اور یہاں پر جناب آپ آ جائیں پرفارمس کے اپشن پر پرفارمس پر آپ آ جائیں گے تو جناب علی یہاں پر آپ کو اپشن شو ہو جاتے ہیں ہاں جی یہ ہے جو لائف سکورز ہیں 97.62 یہ جو میراج یہ کارڈر ڈسپیچ ہو گیا اس کی وجہ سے یہ 97 آ رہا ہے نہیں تو یہ 100% ہوتا ہے گرین ہوتا ہے اور 100% ہی ہونے چاہیے باقی یہ جب زیروسٹر چینج نہیں ہوگا یعنی منڈ نہیں آئے گا اس وقت یہ 100% گرین نہیں ہوگا یہ اب جتنا بھی 97 ہے یا 57 ہے دو آرڈر تین آرڈ ڈسپیچ ہو گا تو یہ جب منڈے آئے گا اس کے چینج ہوگا اس وقت یہ گرین ہوگا اس کے علاوہ تین ہفتوں کے بعد جب آئی ڈی یہ اپنی دوبارہ پوزیشن پر آئے گی یعنی یہ کہ اب اس ہفتے میں اگر مسال طور پر آرڈ ڈسپیچ ہویا ہے تو یہ جو منڈے آ رہا ہے اس منڈے میں آئی ڈی کو پوزیشن اس کی رینکنگ ڈاؤن ہو جائے گی ایک ہے تو تین پہ آ جائے تو چار پہ آ جائے گی تین پہ آ جائے تو چار پہ آ جائے تو چار پہ آ جائے تو پانچ پہ بھی آ سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جس پوزیشن پہ آسی پہ رہے یعنی ان دنوں میں کام کی سفتیال اچھی ہے اچھا آئی ڈر لگ رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی آئی ڈی کے نمبر کو ڈاؤن نہ کریں ایسا کبھی کبھار ہو جاتا ہے لیکن ایک سور میں جب ڈسپیج ہوتا ہے یہاں پر فرمس ڈاؤن ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ آئی ڈی کے رینکنگ کو ڈاؤن کر دیتے ہیں اس کے لئے دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے نو شوز نو شوز کا یہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شفٹ جو ہم نے لگائی کام کرنے کے لیے بعد میں ہم نے اس کو شروع نہیں کیا یعنی نہ اس کو سٹارٹ کیا نہ لیٹ سٹارٹ کیا اور وہ شفٹ ایسے ہی اس کا ٹیم پاس ہو یعنی پوری شفٹ ایسے ہی گزر گئی ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہی نہیں اس کو بولتے ہیں نو شوز تو وہ ایسا ایشیو ہو تو یہاں پر ایک دو تین بھی لکھا جائے گا اس کے بعد یو ٹی آر یو ٹیلیزیشن ریٹ یو ٹی آر یو ٹیلیزیشن ریٹ بھی ایک آرڈر کے تسلسل کو بیان کرتا ہے یعنی یہ اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ ایک آرڈر میں سوری ایک گھنٹے میں ایک رائیڈر کی اتنا ڈیلیور کر رہے ہیں ایک گھنٹے میں اگر دو آرڈر ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہ اس کی روٹین کانٹینیوزلی ہے یعنی کہ ڈیل ہی ایسے ہی ہے تو یہ ون پائنٹ یعنی ٹو پائنٹ کے قریب آ جاتا ہے اور یہ گرین بھی ہو جاتا ہے اس میں کہیں چیزیں منصر ہیں اس پر منصر کرتی ہیں کہ آپ آرڈر کو وقت پر اٹھائیں یعنی آپ کو جلدی ٹائم پر مل جائے جو ٹائم طلبہ طرف دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ٹائم ہمیں ڈیلیور کرنے کے دی جاتا ہے اس ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے یعنی آرڈیو ہونے سے پہلے وہ آرڈر ڈیلیور کیا جائے اور جب وہ آرڈیو ہوتا ہے یا اس کے وہ ٹائم ختم ہونے تک یا پورا ہونے تک اس کو وقت سے پہلے ڈیلیور کیا جائے تو اسے یوٹیلیزیشن ریٹ بہتر ہوتا ہے اس کے علاوہ یوٹیلیزیشن ریٹ ایک آورڈیو ہونے سے کم ہوتا ہے دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب آرڈر آتا نہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایسے گزر جاتے ہیں یا جو میں میسج آتا ہے کہ دس منٹ میں آپ کو آرڈر نہیں ملا یا ملے گا نہیں آپ موو کریں دوسرے ایریا میں تو اس صورتحال میں بھی یہ یوٹیلیزیشن ریٹ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے اس کا یہ ہی ایک بہتر طریقہ ہے کہ آپ کو آرڈر کانٹینیزلی ملتا رہے اور آپ کام کرتے رہیں یہ جناب یوٹیلیزیشن ریٹ ہوتا ہے اس کے بعد لیٹ لاؤگنز آگیا لیٹ لاؤگنز ایسی چیز ہے ہم نے کوئی شفٹ لگائی کام کرنے کے لیے اور مثال کے طور پر شفٹ ہے ہماری جناب دس بجے صبح یا شام کی کوئی بھی کر لیں فار ایزمپل بات کر رہا ہوں تو دس بجے اس کا ٹائم ہے لسٹ ٹائم ہے اور ساڑھے نو بجے وہ ریڈی میں آ جاتی ہے یعنی اس کو سوائب بھی اس ٹائم نہیں کر سکتے اور اس کو سٹارٹ کرنا ہی ہوتا ہے لیکن دس بجے اس کا لسٹ ٹائم ہوتا ہے اور دس بجے تک اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد دس بجے کے بعد تقریباً سات منٹ ہمیں ملتے ہیں لیٹ لاؤگنز میں بھی تو اگر ہم سات منٹ کے تقریباً سات منٹ کچھ دس منٹ بھی کہتے ہیں لیکن سات منٹ کے اندر اگر آپ اس کو سٹارٹ کر لیں گے تو اس میں آپ کا لیٹ لاؤگنز شو نہیں ہوگا یعنی کہ آپ نے لیٹ سٹارٹ نہیں کی یہ یہاں پر گرین ہی رہے گا اگر زیادہ ٹائم ابھی لیٹ کرتے ہیں تو یہاں پر لیٹ لاؤگنز ہوگا اور یہ یہاں پر لاسٹ ایک چیز آگئی ایکٹیو ویکس ایکٹیو ویکس امراد وہ ہفتے ہوتے ہیں یعنی جب سے ہم نے آئی ڈی لی ہے جب سے ہمیں آئی ڈی ملی ہے اور ہم کام کر رہے ہیں تو کتنے ہفتے ہو گئے ہیں اس میں کتنے مہینے یا سال کے حساب سے اس کو بیان کیا جاتا ہے یعنی یہ آئی ڈی جب سے سٹارٹ ہوئی ہے یا بنی ہے اس کو 44 ویکس چوتالیس ہفتے ہو گئے ہیں اور یہ بیچ نمبر فائیو آ گیا یہ پوسیبل نیکسٹ بیچ یعنی میرے پہلے میرے آئی ڈی چار نمبر پہ تھی ابھی آرہ ڈسپیچ ہو گیا تو اس کے چانسیز ہیں کہ یہ پانچ نمبر پہ چلی جائے گی یہ جو منڈے آ رہا ہے اس میں پانچ نمبر پہ چلی جائے گی ہو سکتا ہے نہ جائے لیکن زیادہ تر جو سٹرانگ چارسکیز ہیں وہ یہ ہی ہیں یہ پانچ نمبر پہ جائے گی بس یہ پرفارمنس کو یہ کچھ ایسی چیزیں ہی ہیں تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں دوسری اپشن کو بیان کریں گا ایک علیت میں تب تک لئے اللہ حافظ